اس کا نام ہے چیتا اب چیتا بھی جیسے میں نے ابھی کسان کے کتاب کے بارے میں کہا اس طرح چیتا چیتا بھارتی ہے جنگلوں کا گم شہزادہ آپ کو شاید پتا ہوگا کہ چیتا اب بھارت میں نہیں ہوتا ہے چیتا بھارت میں پایا جاتا تھا لیکن اب نہیں ہوتا ہے اور یہ جو قبیر سنجھے ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے یہ الہباد میں جن میں تھے لیکن اس کے بعد انہوں نے دہرہ دون میں پترکاریتہ کی ہے اور جب یہ دہرہ دون میں پترکاریتہ کر رہے تھے تب ہی ان کو پہلی بار پتا چلا کہ چیتا اب بھارت سے کئی سال پہلے ولکت ہو چکا ہے اور اس سے پہلے چیتا کیسے انسانوں کے ایک ساتھی کی بھومی کا نبھاتا رہا یہ اس میں ان کی دلچسپی جگہ ہے اور اس کے بعد انہوں نے اس کو پڑھنا لکھنا شروع کیا اور اس کے بارے میں مجھے لگا صاحب وہ بچوں کے لیے کتابیں لکھی جاتی ہیں چیتا ایسا جنور ہوتا ہے شیر باغ چیتا ایسے کٹیگرائزیشن ہوگا نہیں یہ بہت ہی زبردست اور دلچسپ انداز میں لکھی گئی ہے اور کبیر سنجے کی ایک اور خاص بات کیونکہ ابھی میں نے روی کتھا کا ذکر کیا تو اس کے آگے جوڑتا ہوں ان کا جو پہلا کہانی سنگریت ہے ان کا ایک کہانی سنگریت ہے سرخاب کے پنک اور اس پر انہیں پہلا رویندر کالیہ اسمرتی سمان بھی ملا ہے تو یہ وہاں سے یہاں بھی جوڑ رہے ہیں اور اس کے بعد جو ان کی کتاب شروع ہوتی ہے کہ یہ شیر اور چیتے کی کہانی ہے دراصل چیتا شیر باغ گلدار یہ تمام جو پورا بلی پریوار ہے جو کیٹ فیملی کہتے ہیں انگریزی میں اس کتاب سے ہی مجھے پتا چلا کہ ویڈال پریوار کہلاتا ہے یہ تو یہ ویڈال پریوار کے تمام جنتوں پر انہوں نے لکھا بہت چھوٹی سی کتاب ہے لیکن بہت اس میں گاغر میں ساغر ہے پورا اور سب سے دلچسپ بات یہ شروع کیسے ہوتی ہے یہ کسی جنگل سے شروع نہیں ہوتی ہے یہ کسی شکار کتھا سے شروع نہیں ہوتی ہے جبکہ جب میں نے دہرہ دون کی بات آپ کو بتائی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے وہاں جیم کوربیٹ کو ضرور پڑھا ہوگا جیم کوربیٹ کے بارے میں پڑھے بینا وہاں گجارہ ہوتا نہیں ہے اور وہاں سے شاید یہ پریڑنا پا رہے ہوں لیکن یہ شروع کرتے ہیں ہنگری کے کہانیکار ہیں لائیوش جلائی ان کی کہانی سے تو کہہ رہے ہیں ان کی کہانی یان کواش کا انت میرے خیالوں کو بار بار تنگ کرتی ہے اب وہ یان کواش کا انت جو کہانی ہے وہ پوری کہانی یہاں ہے کافی لمبی اس میں ہے لیکن میں اس پر جانا نہیں چاہتا ہوں یہ کہاں پہ آکے ختم ہوتی ہے وہ یہ ختمیوں ہوتی ہے کہ ایک فرنیچر بنانے والا ہے اس کی کہانی ہے تو انت میں آتا ہے حالانکہ یہ سوچا جا سکتا ہے کہ اس کے کئی اور سالوں بعد تک اپنے بنائے ہوئے فرنیچروں میں بس ضرور جیتا رہا ہوگا ہاں یہ ضرور ہے کہ ان فرنیچروں پر اس کا نام نہیں لکھا ہوگا یعنی ایک انسان اپنے مرنے کے کتنے سال بعد تک زندہ رہتا ہے ایک سامن آم انسان وہ راجہ مہاراجہ نہیں جن کی مورتیاں لگی ہوتی ہیں جن کے شلال ایک ہوتے ہیں یا جو بڑے بڑے نیتہ ہیں جن کی مورتیاں ہوتی ہیں یا جن کی کتابیں چل رہی ہیں لوگوں کی یہ آم انسان کی بات ہو رہی ہے اس کے بعد وہ آتے ہیں کہ اکثر ہی بھارت کے جنگلوں سے پوری طرح ویلوپت ہو چکے چیتے کے بارے میں بھی میں ایسے ہی سوچنے لگتا ہوں کیا ان کا ہستیت تو پوری طرح مٹ چکا ہے یا پھر ابھی بھی وہ جیون کے سنکیتوں میں بچے ہوئے ہیں ابھی بھی وہ اپنے ان نشانوں میں سے اپنے ہونے کا جھنڈا بلند کر رہے ہیں جو انہوں نے اپنے جیوت رہتے ہوئے اس دھرتی پر چھوڑے تھے کبھی بھارت کا ایک بڑا بھو بھاگ ان کی تیز رفتار دوڑ اور پھرتیلی چھلانگوں کا ساکشی ہوا کرتا تھا لیکن آزادی کے ساتھ ہی بھارت کے جنگلوں کا یہ شہزادہ پوری طرح ویلوپت ہو گیا اب اس بات کو ستر سال سے زیادہ ہو چکے ہیں یہاں تک کہ اس کے قدموں کے نشان بھی مٹنے لگے ہیں لیکن پرکرتی میں سب کچھ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہو جاتا اب یہ پوری کتاب تو پڑھ کے سنا نہیں سکتا ہوں لیکن یہ کتاب پوری اسی انداز میں ہے اور بہت دلچسپ کتاب ہے اور میرے لئے مطلب یہ لگ بھگ ایک طرح سے اس کتاب نے مجھے پکڑ لیا چپک گیا اور میں نے اس کو قریب قریب پورا پڑھ لیا ہے اور مجھے بہت مزا آیا اور میرا خیال ہے اپنے لئے آپ کے پڑھنے کے لئے اور اگر آپ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی یہ نہیں ہے کہ یہ بچوں کی کتاب ہے لیکن یہ بچوں کے لئے بھی پڑھنے کی کتاب ہے آپ کے چھوٹے بچے ہوں یا آپ کے بڑے بچے ہوں ان کو آپ کے خود کے پڑھنے کے لئے بہت دلچسپ کتاب ہے اور ساتھ میں اس میں لکھا ہوا ہے جنگل کتھا بھاگ ایک یہ وانی پرتھوی وانی کی وانی پرتھوی سیریز ہے جس پر یہ آئی ہے اور جنگل کتھا بھاگ ایک کارتھ ہے میں امید کر رہا ہوں کہ جنگل کتھا کے اور بھاگ آئیں گے اور مجھے ان کا بے سوری سے انتظار ہے